السلام علیکم پیارے دوستو کیا حال چالے آپ سب کیسے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے علی طلاب صاحب کو ہمیشہ خوش رکھتے اور خوش رہ کریں علی طلاب صاحب کے لئے بہت سانیاں پیدا کریں اور آپ دوسروں کے لئے سانیاں پیدا کریں آج ہم بات کریں گے یوکے میں سیزنل ویزے کی یوکے نے بھی سیزنل ویزے کافی دیئے اور دینیں شروع کر دیئے جس میں چھے ماہ کا ویزہ ہے اور اس میں آپ آکے کام کر سکتے ہیں کھیتوں کا کام ہو چاہے چاری کا کام ہو چاہے کوئی اور کسی بھی قسم کا کام ہو جو زمیدار سطلق رکھتا ہو اس کے لئے جیسے اٹری ویزے جاری کرتا ہے ایسے یوکے بھی ویزے جاری کرتا ہے اور یوکے نے کافی سارے ویزے جاری کیے ہیں اور مزید آپ لوگوں کو اگر کوئی آنر مل جائے آپ نے نیٹ میں ڈوننا ہے کہ جو یوکے میں سیزنل ویزے ہیں ان کے لئے جو سپانسرشپ آپ نے ڈوننا ہے اور بڑا سمپل طریقہ ہے کہ اگر آپ کو سپانسرشپ مل جائے جو زمیدار ہیں جیسے اٹری میں ہوتے ہیں اٹری کے سیزنل ویزے ہوتے ہیں اس طرح یوکے نے بھی سیزنل ویزے جو ہیں وہ دینے شروع کر دیا اور بڑاکہ کافی لوگوں کو دیئے ہیں اور انڈین کافی نے لیئے ہیں پاکستانی بھی لے سکتی ہیں افغانی بھی کوئی بھی کنٹی سے کوئی بھی بندہ جس کے پاس صرف سمپل سپانسرشپ ہے اور دو سو انتر پاؤنڈ جو ہے اس کی فیس ہے سیزنل ویزے کی ٹو ہنڈر سکسی نائن پاؤنڈ فیس ہے اور بارہ سو ستر پاؤنڈ اگر آپ کے ایک آکانڈ میں ہیں میں آپ کو ریکوارمنٹ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کے آکانڈ میں بارہ سو ستر یورو کے مقابل پاکستانی آکانڈ میں پڑے ہوئے ہیں میرا خیال کہتا ہے کہ پانچ سو پانچ لاک رپیہ بنتا ہے پاکستانی اگر آپ کے آکانڈ میں ہیں تین ماہ کے لیے ویسے وہ انہوں نے بولا کہ ایک ماہ کے لیے لیکنچرے کرنے آپ تین ماہ کے لیے اگر آپ کے آکانڈ میں بارہ ستر پاؤنڈ کے ایوز پانچ لاک رپیہ راؤنڈ بارڈ پڑا ہوئے ہیں اور دو سو انتر یورو اس ویزے کی فیس ہے جو سیزنل ویزہ ہے چھے ماہ کا اور اس پہ آپ آکے کھیٹی بڑے کا کام کر سکتے ہیں پورٹی فرم کا کام کر سکتے ہیں کسی قسم کا بھی چھے ماہ کے لیے کام کر سکتے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ یہ آپ کو چھے ماہ کا ویزہ ملے گا دو سو انتر یورو پاؤنڈ میں لیکن اس میں یہ ہے کہ نہ یہ ویزہ اکسٹینڈ ہوگا نہ یہ ویزہ کنورڈ ہوگا اگر آپ سوچیں کہ یہ بزنس نے یا ورک پرمڈ میں سیزنل ویزہ یوکے کا سیزنل ویزہ کنورڈ ہو جائے گا تو یہ جھوٹ بات ہے ایسی کوئی کسی قسم کی بات نہیں ہے اگر سوچیں کہ یہ ویزہ اکسٹینڈ ہو جائے گا چاہے آپ کا آنر آپ کو کہہ دیں کہ آپ میرے پاس مزید کام کر سکتے ہیں لیکن آنر چاہے بھی تو ایسا نہیں ہو سکتا نہ آپ کا ویزہ اکسٹینڈ ہوگا نہ آپ کا یہ ویزہ کنورڈ ہوگا چھے ماہ آپ کام کر سکتے ہیں اس لیے اس کی ریکوائرمنٹ بہت سیمپل ہے بڑی سادہ ہے امانٹ بہت کام خرچ ہوتی ہے صرف آپ نے آن لین میں جا کے آپ نے آن لین سپانس لیٹر کے ساتھ آپ کی آئی ڈی کارڈ پاسورڈ اور دو سو انتر پونٹ فیس لگے گی اور جو آپ نے بینک سٹیڈمنٹ میں شو کرنا ہے وہ انہوں نے جو قانون میں لکھا ہے لاب میں بارہ سو ستر پونٹ کے ویزہ آپ کے اکانڈ میں پیسے ہونے چاہیے جب آپ نے فائل جمع کروانی ہے پانچ لاکھ راؤنڈ بورڈ آپ کے اکانڈ میں جمعنا چاہیے دو سو انتر پونٹ فیس ہے لیکن یہ چھ ماہ کا ویزہ ہر صورتحال میں آپ کو چھ ماہ بعد واپس جانا پڑے گا نہ یہ ویزہ سٹینڈ ہوگا نہ یہ ویزہ کنورڈ ہوگا میں نے کہا یوکے یہ کافی تیزی سے ویزہ جاری کر رہا ہے یہ پولٹی فرم کے خاص کر دوستوں نے کافی سارے ویزے لیے ہیں جو ایک پکر ہوتے ہیں یہاں کہہ لیں کہ پولٹی فرم سے مطلب کسی بھی قسم کے جو ویزی ہیں وہ کافی لوگ لے رہے ہیں آپ بھی آن لین جائیں رسرچ کریں یوکے میں پولٹی فرم سرچ کرنے کھیٹوں کام رسرچ کرنے تو آپ کو بھی یہ ویزہ مل سکتا ہے دنیا آخر یہ ڈونڈتی ہے اور ویزہ ملتا ہی ہے نا تو آپ بھی ایسے ڈونڈ کے لے سکتے ہیں یوکے نے کافی کام تیز کی ہے اور پولٹی فرم کا اس ٹیم ویزہ ایج زور و شور سے لگ رہے ہیں آپ بھی اس میں ڈونڈیں اور سپانسرشپ لیں اور فائل جمع کروائیں اور یوکے جائیں ایزی ویزی ہیں ان کے پاس سپانسرشپ ویسے ہوتی ہے لیکن وہ آپ کو ایک دو خضرور دیتے ہیں کہ یہ جا کے چھ ماہ بعد آپ کا ویزہ ایکسٹینڈ ہو جائے گا یا آپ کا ورک پرمڈ میں کنورڈ ہو جائے گا ایسا بلکل نہیں ہوگا نہ یہ ویزہ کسی قسم کا یہ دو خوط ہے اجنٹ اپنا بیس پچیس تیس لاکھ یورو لینے لاکھ لینے کیلئے پاکستانی آپ سے جھوٹ بولتی ہیں چھ ماہ کا سویزہ ویزہ کسی قسم کا اس میں کوئی چینج نہیں ہوگا آپ کو چھ ماہ بعد واپس آنا پڑے گا اگر آپ سلپ نہیں ہوتے تو آج کیلئے اتنا ہی دوست دعا میں یار رکھیں پری چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور شیئر کر دیں اللہ تعالیٰ آپ صاحب کے لئے بہت سانیہیں پیدا کریں اللہ حافظ